موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنانے جاری ہیں چوکلیٹ براؤنیز جو بہت مزے کی اور سوفٹ بنیں گی تو یہاں میں نے فور ایک لے لیے تھے ایک جو ہیں وہ روم ٹمپریچر پی نوrael چاہیے ہیں اور ایک کو میں نے ایک وائٹ میں نے سیپرٹ کر لیا اور ایک یوک جو ایک کی ضردی ہے اس کو میں نے سیپرٹ کر لیا تو سب سے پہلے جو ایک وائٹ ہے اس کو ایک باول میں آٹ کریں گے تو اب میں آپ کو گرام مشین یوز کرنا بتاؤں گی کہ گرام مشین یوز کیسے کی جاتی ہے بیکنگ کے لیے سپیشلی یوز ہوتی ہے تو یہاں میں نے مشین لی اس کو آن کیا ہے کوئی بھی آپ انگریڈنیں ایڈ کریں گے اس سے پہلے آپ نے اس کا جو نمبریں گے اس کو زیرو لازمی کرنا ہے تو یہاں ایک سو پچیس گرام کیسٹر شگر میں نے لیا ہے اور شگر پاورڈر نہیں لینا باریک جو پیسی بھی ہوتی ہے شگر ہم نے وہ ایڈ کرنی ہے یہ ایگز میں ایڈ کر کے ابھی اس کو ہم سائٹ پر رکھ لیں گے جو ہماری ڈرائی انگریڈنز ہے اس کو ریڈی کر لیں گے اب دیکھیں اگین میں نے اس کا نمبر جو ہماری زیرو کر دیا تھا اور سو گرام اب میدہ لے رہی ہوں اور میدہ کو اچھے سے ہم سٹین کر کے ایک بول میں ایڈ کر لیں گے ابھی یہ ڈرائی انگریڈنز میں ریڈی کر رہی ہوں تو اس کے بعد اب اگین آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا نمبر زیرو میں کر دیا تھا اور اب بیکنگ پاورڈر ایڈ کر رہی ہیں بیکنگ پاورڈر تین گرام ہمیں چاہیے ہوگا اور اس کو بھی میر کر کے جو ڈرائنگ گریڈنز میں بھی ریڈی کر رہی ہوں اس کے اندر بیکنگ پاورڈر کا ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد بیکنگ سوڑا چاہیے ہوگا ٹو گرام سے قریب اس میں بیکنگ سوڑا جائے گے اس کو میر کر کے اور ڈرائنگ گریڈنز کے اندر ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد کوکو پاورڈر چاہیے گا پچیس گرام اور اس کو بھی ہم نے ڈرائنگ گریڈنز میں ایڈ کر لینا ہے اتنی ڈیٹیل ویڈیو آج میں نے اسی لئے بنائی ہے تاکہ آپ گریم مشین یوز کرنا آجائے تاکہ جو بیگنرز ہیں جو گریم مشین یوز کرنے میں جن کو پروپلم ہوتی ہیں کبھی ایک دو گریم اوپر ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے اتنی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے کہ اصل میں مشین کیسے یوز کی جاتی ہے اور ایک بھی گریم اوپر نیچے ہو جائے تو بیکنگ خراب ہو سکتی ہے اور یہ ہمارے ڈرائی انگریڈینس ریڈی ہو گئے ہیں اس کو بس مکس کر لیں گے اور یہ جی بس ڈن ہے تو یہاں میں نے ایک وائٹ کے اندر تو شگر پہلے سے ڈال کے رکھ دی تھی اس کا یہ مقصد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پہلے سے ابھی بیٹ بھی نہیں ہم نے کیا اور اتنے مزے کی سافٹ اور ڈیزولف ہو چکی ہے ایکس کے اندر تو اب اس کو ہم نے بلکل ابھی دو تین منٹ اس کو لو سپیٹ میں رکھنا ہے اور اس کو بیٹ کرنا ہے اگر آپ کو بیکن یا کوکنگ سے ریلیٹڈ کچھ انفرمیشن چاہیے کچھ ایشوز ہیں تو آپ مجھے انسٹراغرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے آمام میسج کے سکتے ہیں بیک اینڈ ٹی کے نیم سے میرا پیچ ہے اور آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں بھی کمیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں جب ٹیکسچر ایسے ایک وائٹ اور شگر کا ہو گیا ہے تو اس میں ایک وائٹ کر کے ایک یوک ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ ہم بیٹ کر سکتے جائیں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کہہ دیں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولے گا اور لائک و کمنٹ بھی کر دیا کریں تو دیکھیں ٹیکچر اس کا کتنا فلفی سا ہوتا جا رہا ہے اور تقریبا سیون ٹو ایٹ منٹ میں اس کو اچھے سے بیٹ کیا تھا ہائی سپیڈ پہ تو اس ٹائم پہ اب اس کے اندر کوکنگ آئل جائے گا اور کوکنگ آئل بھی ایک سو پچیس گرام ہے میرے کر کے اس میں ایڈ کرنے لگیوں دیکھیں ایک سو پچیس گرام اس میں اب آئل جائے گا اور اس کو تقریبا ہم نے دو سے تین منٹ لو سی سپیڈ رہا کہ صرف جیسے میکس کرتے ہیں نا وہ کرنا ہے زیادہ بیٹ نہیں کرنا سٹارڈ میں جو ڈرائی انگریڈینٹ میں نے ریڈی کر کے رکھے تھے اب اس کو تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اس بیٹر میں اور بیٹ کرتے جائیں گے بہت زیادہ ہم نے بیٹنے کرنا تھوڑا تھوڑا بیٹ کرتے جانا ہے اور سٹارڈ میں اس کی جو سپیڈ ہے وہ بلکل لو ہونی چاہیے ہائی ہم نے نہیں کرنی اور سلاب کے وجہ سے جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں جو اپنے گھروں سے دور ہوئے ہیں سوات میں جتنے نقصان ہوئے ہیں سن کے بہت افسوس ہوا اللہ پاک ان سب کے مشکلات حل کرے اللہ پاک ان کے لئے بہتر سبب بنائے اللہ پاک پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے وہ سب کی جائز دل مراد پوری کرے آمین سو مامین اور اس سٹیج پہ آپ مشین کی سپیڈ کو ہائی کر دینا اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے سیڈ سے بھی ایسے اس کو کلین کرتے جائیں گے اور بیٹر میں مکس کرتے جائیں گے مزیدار سب بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بہت ساتھ تھک بنی ہونا چاہیے نائی بہت تھین ہونا چاہیے اسے سی کونسٹینسی ہی ہونے چاہیے اور یہاں میں نے سیون بائی سیون کا پین لے لیا اس میں بٹر پیپر لگا کے اس کو آئیس اچھے سے گریز کر لیا آپ چاہیں تو کوئی بھی پین لے سکتے رون بھی لے سکتے ہیں جیسی شیپ آپ چاہیں آپ ایسے دے سکتے ہیں تو میں یہ سکیر لے رہی ہوں اور اس کے اندر سارا بیٹر ایٹ کر لینا ہے اور بیٹر ایٹ کرنے کے بعد ایک بار ہم اس کو ٹیپ کر لیں گے تاکہ بیچ میں کوئی بھی ایر بیبل نہ رہے اور یہاں ایک دیکھچہ نے لیا اور 15 منٹ میڈیم فلیم پہ پریٹ ہونے رکھ دیا تھا پہلے سے ہی اور اب اس کے اندر پین رکھیں گے تو اس کو آپ تھرٹی فائف تو فورٹی منٹ کے لیے بیک ہونے رکھیں گے بٹ میں تھرٹی منٹ کے بعد اس کو لازمی ایک بار چیک کروں تو اس کے اندر پین رکھیں گے تو اس کے اندر پین رکھیں گے اور اب ہم براؤنیز کو چیک کرتے ہیں اور یہاں ٹوٹ پیک کو ایسے انسٹ کر کے دیکھیں گے اور بیٹر ساتھ دیکھیں اس ٹک کے نہیں آرہا تو اس کے اندر پین رکھیں گے آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گے یہ کتنی سوفٹ ہیں اور کتنی مزے کی لگ رہی ہیں اور اس کو بس ابھی ہم رکھ دیں گے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے اور جب تک براؤنیز ہو جاتی ہے یہاں میں اس کی فروسنگ ریٹی کرنے لگیوں ہاف کپ میں نے چوکو چپس لی آپ چاہیں تو ڈارک چوکلیٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ہاف کپ بھی میں نے ویپنگ کریم لیا ہے اور اس میں ویپنگ کریم ہی یوز ہوگی کوکنگ کریم یا کول کریم جوتی ہیں وہ یوز نہیں ہوں گی اور صرف ویپنگ کریم یوز ہوگی اور اس کو ٹونٹی سیکنڈ ہم نے میکرو ویف کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے ٹونٹی سیکنڈ میکرو ویف کرنے کے بعد اب ویس کے مدد سے اس کو ایسے مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ جو چوکو چپس ہے یہ اچھے سے مکس ہو جائیں ویپنگ کریم کے ساتھ اور ہماری مزے دس ایک فروسنگ لیڈی ہو جائے تو ایسے دیکھیں ویس چلاتے جائیں گے اور کتنے مزے کے ایک وہی فروسنگ کا کلر نکلتا جا رہے اور اب اس کے بعد میں تھوڑی سی چوکلیٹ ٹوپنگ ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اپسنل ہیں آپ چاہے تو کر لیں اور کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو اس کے میں تھوڑی سی بیچ میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو بھی مکس کریں گے اور اب اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں کوکو پاورڈر ٹو ٹیبسپون کوکو پاورڈر جائے گا اور اس کو بھی اچھے سے مکس کرتے جائیں کرتے جائیں اور دیکھیں اتنے مزے کی اچھے اب کوکو پاورڈر ایڈ کرنے کا مین مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سی مینہ تھک فروسنگ چاہے گے کیونکہ براؤنی کے اوپر لگانے اور ایک اینڈ پر میں نے بلندر مارا تھا جو آپ کو نظر آئے گا بعد میں تو یہ دیکھیں اچھے اس مکس کر کے اب اس کو سٹین لازمی کرنا ہے تاکہ بیچ میں کوئی بھی لمز ویرہ نہ رہ جائے اور ایک سموز سی اچھی سے سلکی سی مارے پاس فروسنگ ریڈی ہو جائے اور مزیدار سی مارے پاس فروسنگ ریڈی ہو گیا ہے اور آپ براؤنیز کی ٹاپنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں میں نے سپنج کی جو بیک سائیڈ ہے جو نیچے والا پارٹ ہوتا ہے اس کو اوپر فرنٹ پر یوز کیا ہے وہ اس لیے کہ جب ہم فروسنگ لگاتے ہیں تو ہمیں ایک سموز سی سلفیس مل جاتی ہے اور جو انیکل پارٹ ہوتا ہے اس کو میں نے کٹ کر دیا تھا تو اچھا یہاں مجھے ایک پرابلم یہ ہو گی تھی ایک برنڈر میں نے یہ مارا تھا کہ میں سٹرینڈ نہیں نیچے رکھا تو اس لیے وہ مسک کافی کریٹ ہو گیا تھا پلیٹ پر تو یہاں پر میں نے وہ سپنج کو میں نے سٹرینڈ پر ٹرانسفر کر دیا تھا اچھا اس کے بعد کو دری فروٹ تھے میرے پاس پستہ اور بادام تو اس کو میں نے باریک ایسے کٹ کر کے اور وہ ٹاپنگ کے لیے یوز کیا ہے جو مین ایمپورٹن انگریڈینٹ ہے براؤنیز کا اور دیکھیں کتنے مزے کی اور کتنی یمی لگ رہی ہے بھلی میں اتنی سوفٹ ہونی تھی اب ایک بار تو لازمی یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے اور مجھے کمٹ کر کے بتانے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اور یہاں میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے کتنی ایسی لیے کٹ ہو رہی ہیں اور یہاں سے مطلب پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ کتنی سوفٹ بنی ہے اور میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے یہ دوبارہ سے وائس آور کرتے ہوئے تو اس کا آپ ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی اس کی فروسٹن کتنے مزے کی یہ اوپر ہوئی ہے تو بیکری سے بھی کافی اچھی یہ بنتی ہیں بلکہ فرش بنتی ہیں گھر میں بنائیں اور بیکری جیسے آئٹم کھانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنائیں صاف سترہ بنائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں پیار بانٹیں پیار کریں اور پیار کرنا سیکھیں اور آج کل کہلات جیسے ہیں اس میں ایک انسان کو ایک پیار کی کیر کی زورت ہوتی ہے تو وہ بانٹیں جتنا ہو سکتے ہیں تو اللہ پاک سب کی مشکلات حل کریں اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا مد بولے گا اللہ حافظ